بہتر سالی جسی کیڑی اسلام دیتی نشانی بڑھائی اللہ کروڑ وارو دے موو اچھ خاک ہووے جیڑا پاکستان دے بارے کو غلط سوچ دا ہووے جی حالات بدل جان پھر ساڑی آنا یا نسلا اتھے کمن جی ساڑے وڈے حکومت کی تھی ایسی مسلمان آن تے تسی کیڑی نشانی چھڑکے جا رہے ہو بہتر سالے چو شاہی مسجد تک ایک اورن زیب بڑھائی نا وزیر خان تے انہیں بڑھائی تسی کیڑی مسید بڑھائی تسی کیڑی بڑھائی سنو بھی ڈاہ دیتی ہیں موٹر ویہ دے بہانے تے جناب ایمیٹرو دے بہانے تسی کیڑی مزار ڈاہ دیتے مسیدہ ڈاہ دیتی ہیں تو آڑیاں آڑیاں کس ناز ہوتے کھڑیاں آڑ گیاں کہ جناب ہم نے دوبارہ اس خطے کو حاصل کرنا ہے یہ ہماری نشانی ہے اسلام کی یہ نشانی ہے تو ساڑا مسیدہ دے سپی کر لوا دیتے ہیں تو ساڑا جناب نے صاحبے جو قرآن و عدیث کر دیتا جہاد دے موضوع کر دیتے ہیں تو ساڑا بچے جا قوم دے بچے نو جے مجاہد بڑھائی ہوں دا نا کیوں جی عمیر ابن ابی وقاس غزوہ بدر دی طرف جان دے نا حضرت سعاد دے برا چھوٹے اجی بچے سن تے او چھپ دے پھر انلش کر ویچوں حضرت سعاد فرمان لگے بھائی تینوں کی ہویا نکے سن فرمایا کی ہویا انہوں نے کہا میں انہوں ڈا رہے حضور میں انہوں کدھر واپس نہ بیج دیں میں انہوں حضور چھوٹا سمجھ کے کدھر واپس نہ بیج دیں فرمایا تو چھاپ نہیں میں حضور خود گل کرنا تیرے بارے جا کے عرض کی تھی حضورو میرا نکہ براوے نا جڑا اے تے پھر ساتھ تے ساتھ سن اے نکہ براوی معنی چا نہیں سی انہوں نے کہا حضورو حضورو جڑا میرا نکہ براوے نا اے چھپ دا پھردہ آپ دی مبارک نگاہ بچوں میں سفارش کرنا کہ اے بڑا دلیر آدمی تسی انہوں نے اجازت دے اے بدر دی طرف حضور نے فرمایا ان کو اجازت ہے پھر حضرت سعاد اپنے براوے دی گردہ نے خود تلوار بننی اور امر بن عبد ود جہرا غزوہ خندق موقع تے مولا علی جنہوں قتل کی تا سینا حضرت عمیر ابن ابی وقا سنوں انہیں میدانِ بدر شہید کی تا بچے نی اتھے تا بچے بھی وہ مانے جو نہیں سن دے تھے بڑے بڑے جوان جو آپ چھے چھے ساڑے چھے چھے فٹ دے مولانا کی بڑے گا میں اگر کچھ بھی نہیں بڑے گا شالہ بوز دلہ قدی نہیں دلاوے مولانا کی بڑے گا اتھے تا بچے بھی مانے جو کوئی نہیں سن اب اجال لوں کنے مارے آؤ بچے نے مارے آؤ اتھے جوانہ تے صورتی حالے کی بڑے گا کچھ بھی نہیں بڑے گا میں جیڑی گل کر لگا جنگ اجنا دینج کیویا مولانا اسلام تے اے سکھان دا نا جنگ اجنا دینج حضرت عمر بن آس فاتے مصر جدو رومیا نال مقابلہ کرن گا نا دو پہاڑا دے درمیان صحابہ نے گزرنا سی پورا لشکر تے او ایک کو شاسوار دے گزرن دی جا سی تے آپ دے بھائی دا کی نا حشام بن آس آپ او پہلے گوڑا لے کے نا اگے ودھے اگے وہ کھڑے سن تیر انداز انہا آپ دے بھائی نو تیر مارے آتے او او تھی ڈیپ ہے کھائی وچ شہید ہو گئے ان راستہ سارا گیا سارے مجاہد پچھے رک گیا بندے ایک کو دا را سی ان صحابہ کا من پہلے نو چکیے تا پھر جا کے جنازہ پڑی حضرت عمر بن آس آگیا آئے دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو کیوں جی بیرادی لاش پہی ہوئی حضرت عمر بن آس نے صحابہ نو مڑ کے کیا انہوں نے کہا بھائی جیڑا کم ہونا سی ہو تا گیا ہو میرا بھائی ہو گیا اللہ دی راو شہید ساڑھے کوڑا ان ٹیم نہیں انہوں چک کے نا تے جا کے پہلے دفنائیے ٹیم انہوں کوئی نہیں چلو سب تو پہلے آپ نے اپنے بیرادی لاش تو گھوڑا گزاریا یہ اکل چاندی کی بیرادے مو ہو تو بھائی گھوڑا گزار رہے ہو اکبال کرنا ہے دو عالم طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو آپ نے اپنے بیرادی لاش تو سب تو پہلے گھوڑا گزاریا فرمایا میں نے سب تو زیادہ در دے نا تو سیتان ہے کہ میں گزار رہا پچھو پورا لشکر گزر گیا آپ دی لاش ہوتا ہوں جا کے رومیانو شکست دیتی رومی نس گئے فتح ہوئی حضرت عمر بن آس کیا ہن چلیے بیرادی جڑی بوٹیاں لبدیاں کٹھیں کر کے دفنہ دیئے یہ ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی دنیا کیا کہے گی دنیا تو چاہتی ہے کہ تم اسلام بھی چھوڑ دو دنیا تو یہی چاہتی ہے ایک واری نظارہ بکھاتے دیو نا پوری دنیا دیا نگاوہ ہے پاکستان وال پاکستان واسطے بڑھایا اللہ نے موقع کہوں جی فللہ المقر جمیعہ میں مولانا نو کہنے ہونا خالق ہو کہ مقر دی نسبت اللہ نے خفیہ تطبیرہ دی نسبت اللہ نے آپ فرمایا سب خفیہ تطبیروں اللہ کے لیے ہیں تسی چلو دے سہی نا پتنی گڑیے گڑیے خفیہ تطبیرہ چل جانے ہیں چل الجہاد 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 جہاد 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 لبائک لبائک توجہ سر تو ابھی خون نہیں نہ ہوا ہماری رگوں میں تو انشاءاللہ کشمیر کی طرف آپ بڑے ہیں آپ جس طرح اس نے کرفیو لگایا آپ اس کو دمگی دیں پوری قوم آپ کی پشت پر کھڑی ہے جیہاں پوری قوم آپ کی پشت پر کھڑی ہے اور قوم کے جوان اپنی جوانیاں اسلام کو دینا چاہتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا توجہ ایج نہیں ہونا کہ تسی لڑائی چھیڑو گئے تھے تو آنوں پر نقصان ہو جائے گا نبی علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا جی حضور نے فرمایا کہ جیڑا آدمی جہاد واسطے نہیں گیا لیکن انہیں جہاد دی تیاری واسطے مجاہدین دی مدد کی تھی ہو بھی مجاہدین شامل حضور نے فرمایا کہ خود بندہ جہاد تھی جاندہ ہے دوسرا مجاہدین نو مدد کردہ ہے حضور نے فرمایا او بھی شامل ہے تیسرا مجاہدین چلے گئے اونا تھی گارج پچھو خرچے دیندہ ہے حضور نے فرمایا او بھی شامل ہے تو قوم ساری تو ہڑے ناڑ کھڑی تو حضور نے فرمایا جنہیں تنہ کمہ جو فارغ ہیں نہ انہیں جہاد کی تا نہ انہیں مجاہدین دی مدد کی تھی نہ انہیں دھر والے ہاں دی خائی کی تھی حضور نے فرمایا مرن تو پہلے اللہ تعالیٰ انہوں وڈے عذابج مبتلا کردے وڈے عذابج اے رسول اللہ دا اپنا فرمان ہے ہاں جی انشاءاللہ مسلمان دے ہر زمانہ پھال دیندہ ہے نا جنا اسلام دا ایک کمال ہے کہ ہر زمانہ پھال دیندہ ہے گھر جیڑا بیٹھے ہیں لیکن مجاہدین دے گھر روٹی پچھا رہا کیوں جی انہوں بھی اسلام کہندہ ہے وہ بھی مجاہدہ میں شامل ہے حضور نے فرمایا جنہیں تیر بڑھایا انہوں بھی سواب جنہیں تیر خریدیا اے حضور نے فرمایا اے سارے بندے ایک تیر دی وجہ تو جنتے چلے جانگے جنہیں تیر بڑھایا حضور نے فرمایا وہ بھی جنتے چلا جائے گا جنہیں تیر خریدیا وہ بھی جنتے چلا جائے گا جنہیں اگے جنا مجاہد کھڑیا فوجی کھڑیا پچھے انہوں تیر پکڑایا بھائی مارا مو دیرے سیرتے کیوں جی مار اس تیروں تے انہیں جنہیں پکڑایا انہوں تیر حضور نے فرمایا وہ بھی جنتے چلا جائے گا جنہیں چلایا وہ بھی جنتے چلا جائے گا